بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹو کرنا ہوگا یعنی لسٹ کرنا ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ نے آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہوگا بکاز اس کو میں پریکٹکلی آپ کے سامنے شو کروں گا کہ کون سی طریقے آپ نے ایوائیڈ کرنے ہوں گے اور کون سی طریقے آپ نے اپنا آنے ہوگی تو بہت امپورٹنٹ ہے دیکھو جینریک میں دو قسم کے پروڈکٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ان برینڈڈ پروڈکٹ اور ایک ہوتا ہے برینڈ والا جینریک پروڈکٹ ابھی میں آپ کو پریکٹکلی شو کروں گا جینریک پروڈکٹ اگر ان برینڈڈ ہو تو اس کو آپ پاکستان سے بھی سورس کر سکتے ہو اس کو آپ چائنا سے بھی سورس کر سکتے ہو اس کو آپ کسی بھی ملک سے سورس کر سکتے ہو اگر اس کا برینڈ نیم نہ فار اگزیمپل موبائل کا کور ہو گیا اگر آپ اس کو دیکھو گے تو اس میں کوئی بھی ایڈنگ نہیں ہے کہ یہ برینڈ کا پروڈکٹ ہے تو آپ اس کو کہیں سے بھی سورس کر سکتے ہو میں کچھ اور بھی آپ کو ایکزیمپل کو کروں گا بھی کہ یہ ہی پروڈکس آپ نے ایوائیڈ کرنے ہوگی ٹھیک ہے دوسرا ایک جنریک والا لسٹنگ ہوتا ہے فار ایکزیمپل دف کا پروڈک ہے لیکن اس نے اپنی برینڈ کی ریجسٹری نہیں کی ہے مارکٹ میں فار ایکزیمپل تو اس کو آپ نے چائنہ سے نہیں سورس کرنا یعنی برینڈ کی پروڈک کو کبھی بھی آپ نے چائنہ سے نہیں سورس کرنا اگر وہ برینڈ ریجسٹری بھی نہ ہو سمجھ میری بات برینڈ کی پروڈک کو ہمیشہ یا تو برینڈ سے لینا ہوگا یا برینڈ کے جو اتورائز ڈسٹیبیوٹرز یا ہول سیلر ہے اس سے لینا ہوگا سمجھ میری بات تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قویٹ طریقے سے ہم جنریک لسٹنگ کو کس طرح فائم کر سکتے ہیں طریقے تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو بیس طریقے ہیں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیلر سنٹرل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ایزی لی آ جائے کٹلاک پہ ٹھیک ہے کٹلاک کے بعد ایڈا پروڈک پہ کلک کرے تو آپ کے پاس اس طرح کا ڈیوٹ ہو جائے یہاں پر ہم سرچ کریں گے جسٹ جنریک لکھ لے آپ یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس جتنی بھی جنریک لسٹنگ ہے نا یہاں پر آپ کے پاس شو ہو جائیں گے سمجھ میری بات تو جنریک جیسے یہ شو ہوں گے تو یہ ایزی لی آپ سیل کر سکتے ہو جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو سلے کا کنڈیشن فار ایک زیمپل میں نیو کرتا ہوں تو سلڈس پورڈک آپ اس کو ایزی لی سیل کر سکتے ہو ایمیزون آپ سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا جو ان برینڈڈ جنریک لسٹنگ ہوتی ہیں نا اس میں ایمیزون آپ سے بہت کم انوائس مانگتا ہے لیکن جو برینڈڈ جنریک لسٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ کا جو انوائس مانگنے کے چانسز ہیں نا بہت زیادہ ہے یعنی فار ایک زیمپل اگر میں آپ کو اپنا بتاتا چلوں تو ہم نے ایک جنریک لسٹنگ کی تھی وہ برینڈڈ والی تھی جب ہم نے اس کی پروڈکٹ سیل کی تھی تو راؤنڈ ایورٹ سکس منس کے بعد ایمیزون نے کہا کہ اس کی انوائس ہمیں دے تو ہمارے پاس تو انوائس تھی نہیں تو ایمیزون نے پھر ایک آنڈ ایکٹیویٹ کر دی تو کبھی بھی برینڈ کی جو جنریک لسٹنگ ہوتے ہیں نا کبھی بھی اس کو سیل نہ کر ٹھیک ہے جنریک والا لسٹنگ ان برینڈڈ والا سیل کرو کوئی ایشو نہیں ہے جہاں سے بھی سورس کرو آپ سورس کر سکتے ہو لیکن بشرت یہ کہ اس کی کوالٹی اچھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ پہ ریٹرن آئے گا اور آپ کا ایک آنڈ پھر ڈیکٹیویٹ پڑے تو یہ بہت زیادہ جنریک کی آپ دیکھ سکتے ہو لسٹنگ ہے کتنے ہیں آٹھ لاکھ ستانوے ہزار نو سو انتر ٹھیک ہے یعنی راؤنڈ ایو نائن لیکھ پروڈکس اس وقت جنریک لسٹنگ موجود ہے ایمیزون یو ای مارکی پہ یہ کل میں دیکھ رہا تھا آٹھ لاکھ سینٹ ازار تھا تو ایٹ میز کہ ڈیلی کی بنیاد پہ اس پہ پروڈکس اپ ڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں تو اگر آپ ڈیلی بھی اس کو دیکھو گے تو آپ کے پاس کچھ نئی پروڈکس سامنے آئیں سمجھ میں رہی بات تو یہاں سے آپ کو بہت اچھا ریزرٹ مل سکتا ہے لیکن اس میں ایک چیز اور ہے کہ آپ پر آپ سے ٹائم بہت زیادہ لیں تو ابھی میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح قویٹ طریقے سے آپ واللسٹنگ فائنڈ کر سکتے ہو جس سے آپ کو وہ پروڈکٹ یعنی جلدی سیل ہو اس کی سیل زیادہ ہو ابھی جو نو لاکھ پروڈکس ہیں نا ان نو لاکھ پروڈکس میں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچاس ہزار ایسی پروڈکس بھی بہت کم ہوں گے جو کہ وہ تین سو سے زیادہ سیل ہوں گے لیکن جب آپ ایک ایک یہاں پر سرچ کرو گے تو بہت زیادہ ٹائم دے گا آپ سے سمجھ میں رہی بات تو یہاں پر تو ایک طریقہ تو چلو یہ ہے صحیح ہے آپ ون بائی ون ایک ایک کو چک کر سکتے ہو جس طرح میں اس پہ کلک کروں تو میں اس کی لسٹنگ چک کرتا ہوں کہ یہ منتلی کتنا سیل ہو رہا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ 300 یونٹس یہ منتلی سیل ہو رہے ہیں یعنی یو اے مارکٹ میں اگر ایک پروڈکٹ 300 یونٹ بھی سیل ہو رہا ہو نا منتلی وہ بہت بیسٹ ہے جس طرح یو اے میں اس کی 3000 یونٹس سیل ہو رہے ہیں تو آپ اس سے اس کو کمپیر کر سکتے ہو یعنی یو اے میں بہت کم سیل ہے اچھی پروڈکٹس کی ہے لیکن جو جنریک والی لسٹنگ ہے نا یا کچھ ناروڈ پروڈکٹس ہے وہ 200 یونٹس سیل 300 100 یونٹس سیل 400 یونٹس سیل اس سے زیادہ نہیں ہے بہت کم ہے جو کہ اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس طرح کی لسٹنگ فائم کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ جنریک پروڈکٹس ہے اس کو میں ایزیلی سورس کر سکتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے آپ یہاں پر اس کے دیکھ لو 52 لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں تو جو لوگ یو اے میں رہتے ہیں نا اس پروڈکٹس کو وہ ایزیلی کسی بھی مارٹس سے لے سکتے ہیں پچاس یونٹس ساٹھ یونٹ نو دس درہم کا ایزیلی وہ اس کو سورس کر سکتے ہیں اگر وہ اس سے بات کر لے تو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ بھی دے سکتا ہے سمجھ میری بات اگر میں یہ دوسرا والا کلک کروں یہ بھی جنریک ہے ہنڈرٹ یونٹ اس کے مطلی سیل ہو رہے ہیں 119 درہم پہ ہی سیل ہو رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو کسی مال سے یا کوئی بھی جیسا ڈریکن مارٹ ہو گیا جتنی بھی مارٹس ہے آپ یہ وہاں پر سرچ کر سکتے ہو تو یہ آپ کو ایزیلی ساٹھ پچاس اس طرح کے ریٹ پہ آپ کو مل جائے گا درہم پہ سمجھ میری بات تو جو لوگ یو ای میں رہتے ہیں تو ان کی لیے تو بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے کہ وہ ایزیلی کسی بھی مال میں جا سکتے ہیں یا کسی بھی مارٹ میں جا سکتے ہیں وہاں پر یہ پروڈکس فائنڈ کر سکتے ہیں اگر یہ پروڈکس نہیں ہے تو آپ کے پاس اپنا ایک لسٹ بنا لو سو دوسو پروڈکس کا جو جنریک ہو ٹھیک ہے وہ تین سو پلس یونٹ اگر سیل ہو رہے ہیں تو اس کے ایک لسٹ بنا لو پیلیے اور آپ مختلف مارٹ میں جاؤ وہاں پر آپ کو ضرور یہ ملیں گے اگر وہاں پر ہورسیلر آپ اس کو چائنہ سے بھی مانگوا سکتے ہیں وہاں پر بھی بہت اچھے اچھے سپلائر جو کہ آپ پیلے مانگوا سکتے ہیں تو بہت زیادہ طریقے ہیں کہ یو ای میں جو لوگ رہے رہے ہیں تو بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے کہ آپ بہت اچھی طریقے سے ہمیزون پر کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی ہنڈرٹ یونٹ سیل ہو رہے ہیں یعنی اگر سو ہونا بس ٹھیک ہے سو ایک سو پچاس دو سو اس سے پلس ہو ٹھیک ہے پچاس اس طرح اگر سیل ہو تو اس کو نہ کرو ٹھیک ہے پھر اس میں وہ زیادہ بیٹر ہوگے اور وہ زیادہ ایشوز آپ کے سامنے آئیں گے اچھا ایک اور پلس پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلیں یوئی مرکیٹ میں اگر آپ کام کرتے ہو تو اپنی پروڈک لائنٹ کو زیادہ بڑھا ہو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سیلز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کی پروڈک لائنٹ زیادہ ہو پچاس پروڈکٹ آپ نے لسٹ کی ہو ساٹھ ستر اسی اپنے لسٹ کی ہو تو اگر اس پہ دو دن کے بعد بھی سیل آتا ہے تو کم از کم ڈیلی آپ کے آرڈر کا ریشو 20-30-40 آپ کا آرڈر کا ریشو ہوگا اگر آپ کی نارمر پروڈکٹ ہوں گے اگر اچھی پروڈکٹ ہوں گے تو وہ تو پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایس اے میں کام کرتے ہو تو ایس اے میں اگر آپ دو تین پروڈکٹ اچھی لسٹ کرتے ہو تو آپ کی لئے بس وہ کافی ہے لیکن اگر آپ ایس اے میں کام کر رہے ہو تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ اپنے جو پروڈکٹ لائن ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہوگا اگر آپ نیو سیلر کو دیکھو گے تو ساروں نے جو ہے میرے دوست کچھ ایس اے میں تو انہوں نے سیونٹی ایٹی نائنٹی سیون ہنڈڈ ایٹھ ہنڈڈ پروڈکٹ اس نے اپنی سٹور پر لسٹ کی ہے ٹھیک ہے تو جیسی آرڈر آتا ہے وہ مارٹ پہ چلا جاتا ہے وہاں سے پیک پیک اور شپ کر دیتا ہے اپنے ای بی ایم کی تو سمجھ میں ایری بات تو یو ہی میں اگر کام کرنا ہے تو اپنے جو پروڈکٹ لائن ہے اس کو بڑھانا ہوگا سمجھ میں ایری بات وہ دو پروڈکٹ تین پروڈکٹ سے آپ کبھی بھی اس سے کچھ اچھی ارننگ نہیں کر سکتے تو یہ چیز آپ یاد رکھیں تو نیچے اگر آپ ہم سکرول کریں چلو اس پہ میں کلک کرتا ہوں اس کو میں دیکھتا ہوں یہ دوسری انٹ سیل ہو رہے ہیں اب دیکھو یہ بلکل جنرک ہے اس کا کوئی برینڈ نیم نہیں ہے کوئی لوگو شو کو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو آپ ایزیلی چائنہ سے بھی سورس کر سکتے ہو پاکستان میں بھی اس کو سورس کر سکتے ہو کس جگہ سے بھی آپ سورس کر سکتے ہو لیکن قوالیٹی اچھی ہونے چاہیے سمجھ میری بات قوالیٹی پہ کبھی کنپرومائز نہ کرو ورنہ پھر آپ پہ ریٹرن آئیں گے اور پھر وہی مسئلی کریٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کا ریٹرن ریشور زیادہ ہوگا تو ایمیزورن اس کو بہت سیریس لیتا ہے اوکے دوسری انٹ سیل ہو رہے ہیں ترٹی اس کا جو ہے اس میں سیلر ہے تو اس میں اچھا حس آپ کو پروپٹ مل سکتا ہے اگر یہ آپ کو نو دس پیپ کو مل جائے دا ہم پہ ایک اور لسٹنگ میں اوپن کرتا ہوں جس کی سیلز بلکل نہ ہو تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس میں نہیں جانا آپ نے اوکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی کوئی بھی سیلز نہیں ہے یہاں پر آپ ریویوز کی نیچے اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو کوئی سیلز شو نہیں ہو رہا جب ریویوز کی نیچے سیلز نہیں شو رہا تو اس کو آپ نے نہیں چیانا ٹھیک ہے دیکھو اس میں کوئی سیلز نہیں ہے ہاں آپ یہاں پر ہیلیم ٹین بھی یوز کر سکتے ہو ہیلیم ٹین ایکسٹینشن آپ یہاں پر کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو اس کا سیلز بھی بتا سکتا ہے لیکن جو ایمیزون آپ کو بتا رہے ہیں وہ بلکل پلیئر بتا رہے ہیں لیکن ہیر بہرحال آپ اپنی لئے یہ بہت اچھا ورک کرے گا دیکھو یہ سیلر سپرائٹ والا ہے سمجھ میاری بات اس پہلے لڑی میری ویڈیو ہے تو سیلر سپرائٹ والا بہت کل فری اپکاسٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو ایکسٹینشن میں ایڈ کر سکتے ہو یہاں پر اچھا ایک اور چیز یہاں پر جو بی اثار ہوتا ہے نا سب سے کم بی اثار کتنا ہونا چاہیے اگر ہم کی ویسے مارکٹ پر کام کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چاریس ہزار تک بی اثار ہونا چاہیے یہاں پر آپ کا بی اثار کتنا ہونا چاہیے یہاں پر کم از کم اگر اچھی پرڈک میں جانا ہے تو فائیف ہنڈر سے زیادہ کی بی اثار پر نہ جاؤ میں آپ کو اگہیں بتا رہا ہوں فائیف ہنڈر سے زیادہ کی بی اثار پر نہ جاؤ اگر چلو بہت زیادہ آپ کو اور پرڈک نہیں مل رہے تو ون توزن تک آپ سریک کر سکتے آپ اس سیپل اگر میں نے آپ کو پرڈک دکھائی ہے تو یہ دیکھو اس کا بی اثار ترٹی ٹو ہے یعنی بتیس بی اثار ہے اس کا اور اس کی جو سیل ہے راؤنڈ اوار دو سو پچاس یا دو سو ساٹھ ستر اس کی لگ بگ تو آپ یہاں پر سوچ لو کہ اگر بتیس بی اثار والا اتنا سیل کر رہا ہے تو ایک ہزار بی اثار والا پھر اس میں تو کوئی سیل نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی تو یار ایک یا دوئیونر سیل ہوں گے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو 500 سے کم بھی اثار والا پرڈک پر کام کرو ٹھیک ہے ایک ہی پوائنٹ اپنے پاس رکھ لے آپ دیکھو جیسی آپ نکس کرو گے آپ کے پاس بہت زیادہ پرڈکس ملیں گے بہت زیادہ آپ اس میں اگر آپ ایک ایک کو سلچ کرو گے نا تو آپ کا مطلب عمر چاہ جائے گا لیکن نہیں پرڈکس ہتم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ پرڈکس ہے لیکن ابھی آپ کے ایک کوئیسٹن ہوگا کہ سر مجھے ایسا طریقہ بتاؤ جس میں ہم جنریک کی لسٹنگ پھر طریقے سے فائنٹ کر سکتے ہیں تو وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ تو ایک طریقہ ہو گیا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ چیزہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی آپ دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ آج ایمیزون ڈاٹ اے ای پہ آ جائے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لکھ لے جنریک لیکن یہاں پر کچھ فیلٹر ہم یوز کریں گے تاکہ پھر آپ کی لیے یہاں پر لکھ لیں یہاں پر بھی آپ کو آٹھ لاکھ تک جو پروڈک سے آ جائیں گے ہاں یہ دیکھو کیونکہ وہاں پر بھی آٹھ لاکھ نو لاکھ ریزرٹ شو ہو رہے تھے یہی بھی آپ کو بتا رہے ہیں آٹھ لاکھ ریزرٹ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہی آٹ لاکھ ہے لیکن ہم آٹھ لاکھ کے اٹھ لاکھ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے اس میں کچھ ایسے پروڈک ہے جو کی سیل نہیں ہو رہے ہے کچھ ایسے پروڈک ہے جو کہ ایزی ری سیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو فیلٹر بتاتا ہوں کہ کون سا فیلٹر یوز کرنا ہے اچھا اس کے پہلے میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ بتاتا چلوں زیادہ لوگ کمنٹ سیکشن میں ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ یار اگر ہم آن لائن سیشن لیتے ہیں نا تو آپ خود کیوں نہیں لے رہے اس سے پہلے ہمارے جو ٹیم تھی وہ سارے آن لائن سیشن لے رہے تھے لیکن ابھی میں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی آن لائن سیشن ہوں گے انشاءاللہ وہ میں خود کور کروں گا ابھی جو ہمارے آن لائن سیشن آنے والے ہیں تقریباً کل یا پرسوں سے ہمارے آن لائن سیشن سٹارٹ ہونے والے ہیں ٹھیک ہے جس میں تقریباً چودہ کلاسس ہے اس میں یو ایسے مارکیٹ یو ای مارکیٹ کے ایسے مارکیٹ ٹھیک ہے سعودی مارکیٹ اس پہ انشاءاللہ ہم پوری ڈیٹیل سے ڈسکیشن کریں گے جو بھی ٹکنیکس ہوں گے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے بھی ایمیزون میں بہت زیادہ اپ ڈیٹس آئی ہیں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کس طرح آپ کے ساتھ وہ جو نیو اپ ڈیٹس ہیں وہ شیئر کروں گا یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو آئیں گے اگر آپ ایفورٹ نہیں کر سکتے بلکل آپ یوٹیوب سے فری اپ کاز سیکھ سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ بلکل اے ٹو زی چیزیں سیکھنا چاہتے ہو یو ای مارکیٹ یو ایس ای مارکیٹ کے ایس ای مارکیٹ تو انشاءاللہ کل ہی آپ ورسوں سے آپ ڈسکرپشن میں نمبر ہے سے آپ رابطہ کرو آپ کو کلیرلی بتا دے گا پورا سٹرکشن آپ کو بتائے گا کہ کس طرح ہم اپنا سیشن سٹارٹ کریں گے اور کس کون کون سی مارڈل ہم اس میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بہت زیادہ سپورٹ میرے گا اس میں آپ کو اور اپلائے مجھ سے جو بھی سوالات ہیں آپ کوٹ سکتے ہیں انشاءاللہ تو واپس آتے ہیں یہاں پر کون سا فیلٹر آپ نے یوز کرنا ہوگا سب سے پہلا فیلٹر جو ہے نا دیکھو 3 پلس آپ نے 3 پلس والا جو فیلٹر ہے نا وہ آپ نے یوز کرنا ہوگا تو دیکھو 8 لاکھ سے ہر ایک پروڈکٹ آگئے چار چالیس ہزار پر ٹھیک ہے یعنی وہ فیلٹر ہو گیا ابھی آپ کو جو پروڈکٹ شو ہوں گے نا جنہیں ریکوائی وہ سب سے ٹاپ کلاس کے پروڈکٹ شو ہوں گے لیکن اس سے نیچے اور بھی میں کچھ فیلٹر یوز کرتا ہوں دیکھو یہ چیزیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ اس میں آپ کو بلکل پیور چیزیں ملتی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں پر میں ایک آپ کو کم از کم پرائس اس کا میں تو کم از کم چالیس کرتا ہوں لیکن چلو آپ لوگ کے لیے میں کرتا ہوں چلو 20 ہونا چاہیے کم از کم اس کی پرائس 20 ہونا چاہیے اگر اس سے کم ہونا تو اس میں پھر پروپٹ نہیں ملے گا اگر پروپٹ نہیں تو پھر کام میں وہ مزا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ میں کرنا یہ ہے کہ کم سے کم جو پروڈکٹ کا پرائس ہے نا وہ کتنا ہونا چاہیے وہ کم از کم 20 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو 8 درہم 7 درہم سے بھی آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے مزید یہ فیلٹر ہو جائے گا کیا یہاں پر گو پہ کلک کریں یا یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہو پرائس یہاں سے بھی ایٹ اپ کر سکتے ہو میں کہتا ہوں کہ چلو بیس ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے جتنا مہنگا ہو اتنا ہی اس میں پروپٹ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے وہی چالی ہزار پروڈکس آگئے اور بھی آپ اس کو مزید فیلٹر کر سکتے ہو یہاں سے ایک چیز تو آپ کو کم از کم سمجھ آگئی کہ اس میں جو پروڈکس آپ کو شوہ رہے ہیں چالیس کے چالیس ہزار وہ سارے اچھی ہی سیل ہوں گے سمجھ میں رہی بات اب دیکھو یہ والی پروڈکس یہ ساری جنریک لسٹنگ ہے کہی سے بھی آپ اٹھا سکتے ہو کہی پہ بھی آپ سیل کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کوالیٹ اچھی ہونے چاہیے اور برینڈ کے پروڈک آپ نے کبھی سیل نہیں کرنا یہ یاد رکھو ہمارے امیزون نے ایک 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 ا ایکٹیویٹ ہوگی کاز چائنہ کی ایرپٹی کا پروڈکس سپیس ایرپ سنٹر کی پروڈکس سپیس ایر ہوئی تھی تو ایمیزون کی کسٹمر نے اس پر کمپلین کیا ایمیزون ہٹ ہوا تو ایمیزون نے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ایکاؤنٹس ہیں نا پاکستان کے بلوکر ٹھیک ہے وہ کیوں آپ نے کچھ غلط کیا ہے اگر غلط کروگی تو اس کا توصلہ پنشمنٹ تو ملے گا ٹھیک ہے لیکن جن لوگ کا بھی ایکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تو آپ اس طرح کر کہ توڑا سا ویٹ کریں انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کے ایکاؤنٹ ریکٹیویٹ ہو جائے گا می بھی ان مارچ اپرید اس طرح کے دنوں میں ایمیزون پھر خود آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنا جو اپیل ہے وہ سب میٹ کرو جب دوزاریکیس میں میں راپ شپنگ کر رہا تھا تو اس لیم بھی ہمارے ایکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گئی تھی پھر ایمیزون نے ایک سال کے بعد واپس اس نے اپیل کا موقع دیا کہ آپ ابھی ایکاؤنٹس کو ریکٹیویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کا ایلیسی وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہتم ہو گئی ایکاؤنٹس آپ کا واپس آئے گا لیکن کچھ ٹائم بعد لکہ آپ نے غلطی کی ہے تو ایمیزون آپ سے یہ غلطی کا مطلب پنشمنٹ تو آپ کو کرے گا ٹھیک ہے نا تو اس کی لئے توڑا ویٹ کرنا ہوگا انشاءاللہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے جیسی اپیل آئیں گے نا ایمیزون ہم سے بتائیں گا کہ آپ اپیل کر دو تو پھر انشاءاللہ ہم اپ ڈیٹ شیئر کر دیں گے تو توڑا و اپیل کرو ڈی موٹیویٹ نہ ہو ٹھیک ہے صحیح کام کرو برینٹ کی پروڈس کے ساتھ کام کرو برینٹ کی اتھنٹک سپلائر کے ساتھ کام کرو کبھی بھی ایمیزون آپ کے کونڈ ایکٹیویٹ نہیں کرے صحیح ہے آپ یہاں پر میں آپ کو ایک تیسرا طریقہ بتاتا ہوں یہ تو دو طریقے ہو گئے ایک ہم نے سیلر سنٹر پہ گئے وہاں پر ہم نے پروڈکٹس کو فائنڈ کیا دوسرا ہم نے سرچ میں پروڈکٹس کو فائنڈ کیا تیسرا طریقہ اور سب سے اچھا طریقہ جو کہ میں خود بھی اپلائی کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو لسٹنگ ہے نا اس کو جب آپ اوپن کرو گی یہاں پر کوئی بھی نیو سیلر آپ اپنا کوئی بھی نیو سیلر کو جب آپ اوپن کرو گی تو جو جنرک پہ پروڈکٹ لسٹ کرے گا نیو سیلر اس کے پاس دو تین پروڈکٹس اور بھی ہوں گے جو کہ جنرک کے ہوں گے اور اچھی پروڈکٹس ہوں کیونکہ جو بھی پروڈکٹس نیو سیلر لسٹ کرے گا اس نے اس پہ بہت ریسرچ کیا ہوگا اس کے بعد ہی وہ لسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم جیسی اس کے سٹور پہ جائیں گے تو اس میں سے کافی اچھی پروڈکٹس آپ کو ملیں گے تو بجائے ہی کہ آپ ایک ایک پروڈکٹ کو چک کرو بہت زیادہ ٹائم آپ سے دکھے ہاں پر جلدی آ جاؤ ٹھیک ہے اور یہاں سے ہی آپ اپنے دیئے پروڈکٹس کو سیلک کر سکتے ہو نیو سیلر نیو جو ریٹنگ ہے نا بیس ریٹنگ پچیس ریٹنگ تک آپ سیلک کر سکتے ہو اوکے یہ والا ایک لسٹنگ ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس کے پاس سکسٹین پروڈکٹس موجود ہے ٹھیک ہے اور امید ہے کہ اس میں سے فکٹی سکسٹی پرسنٹ سارے جنریک ہوگی ابھی دیکھو میں آپ کو شو کرتا ہوں اب دیکھو یہ بھی جنریک مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی برینڈ نیم کچھ بھی نہیں برینڈ والا پروڈکٹ کبھی بھی چائنہ سے نہ مانگا ہو ٹھیک ہے یہ غلط کام ہے اس طرح نہ کرو دیکھو یہ والا جنریک ہے ٹین سو انٹس منتی سیل ہو رہے تو مجھے خوک طریقے سے آئیڈیا ملا کہ یہ پروڈکٹس میں چائنہ سے بھی سورس کر سکتا ہوں پاکستان میں اگر ہو اس سے بھی سورس کر سکتا ہوں یو ای سے بھی کسی جگہ سے بھی سورس کر سکتا ہوں مجھے کوئی بھی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ والا پروڈکٹ ہے اچھا پروڈکٹ ہے اس کو آپ سیل کر سکتے ہو تین سو انٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ دیکھو یہ ادھر ادھر افشن آجائے جنریک والا آجائے ان برینڈٹ آجائے تو یہ سارے تینوں کے تینوں آپ جنریک کے لسٹنگ میں ہی ڈال سکتے ہو یعنی یہ آپ سیل کر سکتے ہو آپ دیکھو یہ ادھر والا ہے سو انٹس منتی سیل ہو رہے ہیں ایزی لی آپ اس کو سیل کر سکتے ہو دیکھو یہ بھی جنریک ہے اس کو بھی سیل کر سکتے ہو پچھتر اس کا جو ہے پرائس ہے لیکن اس کا میرے حیال میں سیل بہت کم ہے بلکل ہے ہی نہیں اس کو بھی چور دو اس کو بھی چور دو اس کی بھی سیل نہیں دیکھو زبردست اس کا 700 سیل ہے یہ میں تقریباً پرسو دیکھ رہا تھا نہیں دو مینے پہلے میں دیکھ رہا تھا اس کا تقریباً دو سوئنٹس منتلی سیل تھا آپ دیکھو یہ جنرک بھی ہے ٹھیک ہے سیلز بھی اس کے اچھی ہے پرائز بھی اس کا زبردست ہے تو آپ اس کو ایزی لی کئی سے بھی سورس کر سکتے ہو اور اس کو سیل کر سکتے ہو بشرت ہے کہ کوالیٹلی اس کے اچھی ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھو مجھے بہت کم ٹائم میں کتنے اچھے پردست مل گئے گے اس کو ٹکنیگز دیتے ہیں اور بھی بہت ٹکنیگز انشاءاللہ میں شیئر کرتا رہوں گا بہت طریقے ہیں جس پہ میں لڑی کام کر رہا ہوں دیکھو تو مجھے جتنا حیال ہے نا اس بندے کے جو آرڈرز آئیں گے ڈیلی کی بنیاد پہ کم از کم ایک ایک لسٹنگ پہ اس کے پانچ پانچ چی چی آرڈر بھی آ جائے نا کی دو سو کسی کی پانچ سو کسی کی سات سو کوئی مزاق تو نہیں ہے نا کتنا زبردست سٹور ہے اس کا ایک ہی کلک پہ میں آپ کو کس طرح سٹور لکھا دیا اس طرح کی ہزار سٹور ہے جس کو آپ جا کے اپنا سکتے ہو اور سیل اس میں لے کے جا سکتے ہو ہم کیا کرتے ہیں سٹارٹ سے ہی اتنا بیکار پڑکس دونتے ہیں کہ اس میں جانے کا پھر من بھی نہیں کرتا چھوڑ دے اس کو وہ پہ سیل ہی نہیں آتا تو بہت طریقے ہیں جس سے آپ یہاں پر اپنا سکتے ہو اپنی لئے لیسٹ کر سکتے ہو سپیشلی جو لوگ یہی میں رہتے ہیں اس کے لئے بہت پلس پوائنٹ ہے بہت اچھی طریقے ہیں جس کو یوز کر کے وہ جنریٹ کا پروڈکٹ فائنڈ کر کے جس بیس چاریس پچاس لیسٹنگ وہ جب مارٹ میں چلا جاتا ہے وہ ایزی لیسٹ کو فائنڈ کر سکتا ہے سورس کر سکتا ہے دوبائی سے تو بہت اپرچنیٹی ہے لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں نا وہ چیزوں کو بہت آگے لے کے جاتے ہیں اگر نہیں سمجھتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو سارے کتنے زبردست پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے اس سٹور پہ اگر آپ جاؤگے تو بہت اچھا پروڈکٹس ہے یہ سارے پروڈکٹس آپ بھی اپنے سٹور پہلیسٹ کر سکتے ہو آپ بھی سیل کر سکتے ہو تو کوئیشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے توڑی بہت خلپ آپ کی کیوں ہوں گی جو بھی سوال ہو جو بھی کوشش کروں گا کہ میں ویڈیوز بناؤں اب اصل میں سیشن سٹارٹ ہونے والے ہیں تو ٹائم بہت زیادہ کم ملتا ہے ورنہ میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی جلدی سے جلدی ویڈیوز بناؤں تاکہ آپ ویڈیو پہ اپنی کم انویسمنٹ سے کام سٹارٹ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس انویسمنٹ زیادہ ہیں تو آپ پھر اپنی لئے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہو اپنی لئے کام سٹارٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اور کوئی سوال ہو نیچے ڈسکرپشن میں نمبر ہے وہاں پر آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے تینکیو اللہ پیس